اب جو دوا ہے وہ ہے کلکیریا کام بہت اہم دوا ہے یعنی ایسی ہے کہ یہ لازمان ہر ہومی پہت کے پاس موجود رہنی چاہیے اور اس پہ عبور ہونا چاہیے کیونکہ یہ روز مرہ کی بیماریوں میں اور پھر گہری بیماریوں میں بھی یہ بہت کارامت ہے وجہ یہ ہے کہ زندگی کی تعمیر میں دو ایلیمنٹس نے بڑا نمائی حصہ لیا ہے ایک سیلیکون بھی ہے لیکن اس کو چھوڑ کر میں اس کو بھی اگر شامل کریں تو تین کہیں گے ایک ہے کاربن ایک ہے کیلشیم اور ایک ہے سیلیکون کیلشیم سیلیکون دنیا میں سب سے زیادہ پایا جانے والا ایلیمنٹ ہے مٹی میں جو نیچرل ایلیمنٹ پایا جاتا ہے وہ سیلیکون ہے اور سیلیکون انسانی تعمیر میں بہت اثر رکھتا ہے اور جو اس کا پتھر ہوتا ہے چکماک وغیرہ اس میں اس میں سیلیکون پایا جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن میں سیلیکون پایا جاتا ہے تو سیلیکون کے اثرات زیادہ تر ڈیفینسیو سسٹم پر پڑتے ہیں اور اس سے جب میں دوسرے بات سیلیکان کے مضمون بتاؤں گا تو پھر آپ کو پتہ لے گا کہ اس کا دائرہ انسانی زندگی میں کہاں کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوتا ہے کلکیریا کا کلشیم کا ظاہر بات ہے ہڈیوں سے دانتوں سے اور آنکھوں کی تعمیر سے اور اسی قسم کی جو کارٹلیجز ہیں مختلف ان سے زیادہ اگرہ تعلق ہے اور کاربن کا تو تمام فلیش سے تمام اوزلات سے اور یہ تین جو بنیادی نیادی تعمیری اینٹیں ہیں انسان کی یہ تین دوائیں ان میں ہیں بہت نمائی جہاں دو اکٹھی ہو جائیں وہاں ظاہر بات ہے کہ بہت گہرہ اثر کرنے والی دوا بن جائے گی لیکن اس کی مشکل پھر یہ پڑتی ہے کہ ان کی پچھان مشکل ہو جاتی ہے مثلا کاربونیوم سیلف میں آپ کے لیے رکھی ہے وہ بھی ذہن میں وہ بھی پڑھاؤں گا اب اس میں سیلفر بھی ایک بہت اہم دوا ہے مگر تعمیر میں نہیں بلکہ گلینڈز پر اثر کے لحاظ سے اب سیلفر اور کاربن جہاں بھی کٹھے ہو جائیں تو دنیا کی تقریباً ہر بھی ماری دکھائی دینے رکھ جاتی ہے اب آپ کس کس چیز کو یاد رکھیں گے اس لیے وہ میں عموماً یہ ہی کہتا ہوں کہ تفصیل سے یاد رکھنے کی ضرورتی نہیں ہے بعض بھی ذات یہ آپ کو یاد رہیں اگر وہ ملیں اور تضادات نظر آئیں تو یہ دے دیں ورنہ یا سیلفر سے علاج کریں یا اس سے کاربن کاربو ویج یا کاربو اینیمیرس سے وہاں جب ٹھہر جاتی ہے اس کے آگے وہاں آپ چل سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کچھ نہ کچھ اس کے خاص ایسے اثرات ہیں جو نہ کاربن نکیلی میں دکھائی دیں گے نہ سیلفر میں دکھائی دیں گے ان کے مزاج سے ملنے سے ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے اور بعض دعاوں میں بیماریوں میں وہ بہت ہی اہم کرداد دکھاتے ہیں اس زمن میں آرسنک آئوڈائیڈ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں کہ وہ کینسر کو چیک کرنے میں بڑا نمائیہ کام کرتا ہے اور کلکیریہ سلف بھی کینسر کی بیماریوں میں ایک بہت اہمیت رکھتا ہے یعنی شروع میں دیا جائے تو وہ جسم کی خرابیاں جو کینسر بنانے میں مددگار ہو جاتی ہیں ان کو شروع سے یہ ٹھیک کر لیتی ہیں دعایں اور آگے نہیں بڑھتا پھر مگر اب میں آپ کو کلکیریہ کارب پھرانے لگا ہوں یہ تمہید اس لیے کی ہے کہ آپ کو یاد رہے کہ ایک بہت اہم دعا ہے یہ کلکیریہ کارب کا مزاج ایسا ہے کہ موٹا جسم اور نسبتاً فلیبی اور خاص طور پر پیٹ بڑھا ہوا بچوں میں اگر کوئی چھوٹے سے قد کا موٹا سے بچا جس کا پیٹ آگے جس طرح الٹی الٹا توا رکھا ہو یوں کر کے آگے بڑھا ہو تو وہ کلکیریہ کارب کا پیشنٹ امون ہوتا ہے لیکن بچپن میں اس کی پچان بہت آسان ہے کیونکہ یا اس کے دانت نکلتے ہی نہیں وقت ہو گیا اور دانت نہیں نکل رہا ہے یا بونے بونے دانت نکل کے وہیں گھس کے ختم ہو جاتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ کیلشیم کی ایبزورپشن کی خرابی ہے اور اس میں ڈاکٹرز کیلشیم دیتے ہیں اور کیلشیم کی مددگار ویٹیمن غالباً اے ڈی ڈی صرف اے نہیں دیتے ساتھ اچھا ڈی دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے اس کو تکلیف تھی وقتی طور پر فائدہ ہو جاتا ہے لیکن مریض کی کیفیت مستقل نہیں بدلتی اصل بات یہ ہے کہ ویٹیمن ڈی اور کیلشیم اس کے بہن بھائیوں اور دوسرے بچوں کی روز مرہ کی اسی طرح وضا ہے جس طرح اس کی ہے اس کے باوجود اس کو کیوں ضرورت پڑی ویٹیمن ڈی کی اور ایکسٹا کیلشیم کی جس کا مطلب ہے بیماری کچھ اور ہے آپ نے وقتی طور پر سپلائی کر کے تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھا لیا لیکن مریض تو وہی رہا اسی طرح ساری زندگی اس کی تکلیف اسی طرح رہے گی اس کے متعلق ہم نے جو پروونگ کر کے دیکھا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کلکیریا کعب سے اکثر پروونگ میں میرا یاداتی تاثر یہی ہے کہ ایک قسم کی الرجی پیدا ہو جاتی ہے جسم کو جب بھی کسی بنیادی چیز سے الرجی پیدا ہو تو چاہے ویٹیمن ڈی کے نہ ہونے سے ہو اس سے بحث نہیں ہے جسم میں داخل بھی کریں تو اس کو قبول نہیں کرے گا اس کو دھکا دے کے باہر کر نکال دے گا یہ ڈاکٹرز ان چیزوں کو بعض دفعہ بعض چھوٹے دائروں میں میں خود دیکھتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں لیکن اس دائرے کو ساری زندگی پر بھی نہیں چسپا کرتے مثلا ریجیکشن کا نظام ہے گردے دیئے گردے لگائے بعض گردوں کو جسم ریجیکٹ کر دیتا ہے بعض چیزوں کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اور ریجیکشن جو ہے وہی دراصل اندر اپنی گہری اکنوں کے اعتبار سے الرجی ہے الرجی کی بے شمار قسمیں ہیں اصل ہے گہرا خوف روح کی پہنائیوں میں گہرا اندر کوئی خوف موجود ہے جو کسی وقتی حادثے سے بھی ہو سکتا ہے کسی چیز کے بار بار غلط استعمال سے بھی ہو سکتا ہے تو کیلشیم سے ایک رد عمل پیدا ہو جاتا ہے اور وہ رد عمل کیلشیم کو ایبسورب کرنے کی راہ میں حائل رہتا ہے اور اگر آپ وقتی طور پر زبدستی کیلشیم کھلا دیں اور ساتھ ویٹیمنٹ دے دیں تو کیلشیم کی گروہ تو دکھائی دے گی مگر ان ایون گروہ کے اثار دوسری جگہ بھی ظاہر ہو جائیں گے ایسے بچے کے دان تو آپ نکرال سکتے ہیں کیلشیم دے کر مگر بعض دفعہ اس کی ٹانگوں کا بینڈی نیس ٹھیک نہیں کر سکیں گے کبڑا بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے بعض دفعہ یہ بچہ ٹانگیں یوں پھیل کے بینڈی سی ہو جاتی ہیں ان میں جان نہیں رہتی تو کیلشیم نے ایک جگہ ضرورت کو تو پورا کر دیا مگر باقی جگہ اس نے زیادتی کا اثر دکھانا شروع کر دیا کیونکہ اس میں بھی آنیون نیس آ جاتی ہے کیلشیم کاربونیٹ کا مریض کیلشیم کے نکتے نگاہ سے ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو اس طرح بھی پچھانا جا سکتا ہے کہ اس کی اندر کارٹلیجس ٹیسو تو مجھ بنتا ہے ٹھیک لیکن کاربونیس ٹیسو نہیں بنتا اس لیے ہڈیوں میں طاقت کم ہوتی ہے ہڈیوں میں ایک لوچ بھی ہونی چاہیے نرمی بھی ہونی چاہیے وہ کارٹلیجس سے پیدا ہوتی ہے جیسے آپ کا سکرسکیپل ہے پیچھے ہڈی کے چپن اس میں کئی دفعہ انسان گرتا ہے اور اگر وہ سخت بنایا جاتا اللہ کی طرف سے تو کئی بار ہاتھ ٹوٹ چکا ہوتا لیکن اس کو خدا نے ایسا بنایا ہے کہ کافی چوٹیں بداشت کر لیتا ہے پچھار کھا کے لوگ گرتے رہتے ہیں لیکن وہ دب جاتا ہے اور نہیں ٹوٹتا یہ کارٹلیجس ٹیسو کہلاتا ہے اور ہڈیوں میں بھی جو گوشت آپ کئی دفعہ کھائیں تو ایک پتلی پتی سی ہوتی ہے نرم سی اور بعض لوگوں کو بہت پسند ہے وہ کرمر کرتی ہیں کھانے میں تو گوشت کے ساتھ بہت شوق سے کہتے ہیں وہ کارٹلیج ہے ہڈی ہے جو ہارڈ حصہ ہے اس کا اور ہر ہڈی میں دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں اصل میں یہ چونکہ کم ہو جاتا ہے اس لیے بونز کے اندر سختی نہیں رہتی کجی کے رجحانات ملنے کے کبرے پن کے یہ سارے کلکیریا کارب کی علامتوں میں پائی جاتے ہیں زیادہ اس میں اس لیے ہوتی کلکیریا کے اور بھی ہیں سالٹس کلکیریا فلور ہے کلکیریا سلف ہے اور بھی کہیں ہیں لیکن کلکیریا جو میں بتا رہا ہوں اس میں اضافہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہڈیوں کے نظام کو مسلس کا نظام تقویت دیتا ہے اور اگر مسلس کا نظام مضبوط ہو تو ہڈیوں کو سیدھا رکھنے میں اور صحیح ان کے استعمال میں بہت نمائی کام کرتا ہے اب گھٹلے کی ہڈیاں ہیں اگر ان کے ساتھ مسلس کا نظام ٹھیک نہ ہو تو جور گھس کے ختم ہو جائیں ریڑ کی ہڈی میں چپ ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ جائیں مہرے اور ہوتے رہتے ہیں یہ تو دونوں چیزیں بہت مضبوط ہونی چاہیے صحت کے لیے کلکیریا کارب میں دونوں جگہ خرابی ہے کاربن کا ایٹم ذمہ دار ہے مسکن نظام کی کمزوری اور فلیبینیس اور سرگینیس پیدا کرنے میں اور کلشیم کا نظام ہڈیوں میں کمزوری پیدا کرنے والا ہے اس لئے کلکیریا کارب بہت اہم دوا ہے مرہ کے جسم میں غیر معمولی اثر دکھانے والی دوا ہے عام طور پر سلفر کے بعد بتایا جاتا ہے اور کلکیریا کے بعد دوبارہ سلفر نہیں دینی بلکہ لائکو کوڈیم دینی ہے لیکن یہ چکر تو کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا رس ٹاکس مسلز کے طاقت کے لیے اور کئی چیزوں میں بہت مفید ہے ریر کی ہڈی کی چوٹوں میں چک پڑ دی ہے اس میں بھی مفید ہے لیکن جہاں وہ کام ختم کرے گی وہاں کلکیریا کارب لازم ہو جائے گی اور بہت سی دواوں کا کرونک ہے یہ بہت اچھی طاقت میں دوایں بھی ایک حد تک پہنچتی ہیں وہاں کھڑی ہو جاتی ہیں ان کا آسمان وہاں آگے ختم ہوتا ہے پھر اگلے آسمان کے لیے زیادہ صلاحیتوں والے وجود کی ضرورت ہے اس میں کلکیریا کارب بہت اہم ہے اس میں اب دانتوں کا میں بتا چکا ہوں اکڑے پکڑے دانت صرف نکالتے ہیں کالے کالے سے ہو جاتے ہیں اور یا اکتے نہیں ہیں یا دیر میں اکتے ہیں ایسے بچوں کو فوراں دیکھ لیتے ہیں پتہ لار جاتا ہے اس کو کلکیریا کارب بہت مفید ثابت ہوتی ہے اور جہاں مزاج مل جائے وہاں بار بار کی سرددی کی بجائے آپ اونچی طاقت میں ایک دے دیں اور وہ انتظار کریں پھر ایک دو مہینے دیکھیں کیا ہو رہا ہے ہر چیز میں ایک رفتہ رفتہ پیدا ہونے والی تبدیلی دکھائی دینے لگتی ہے اور بچے کی شکل تبدیل ہو جائے گی اس کا جو سٹبینیس سی ہے عجیب لگتا ہے وہ مٹھے جیسی وہ تبدیل ہو کر وہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے تو قد بڑھانے کے لیے جو میں نسخہ دیتا ہوں اس میں یہ نہیں ڈالی ہوئی کیونکہ یہ زیادہ گہری دواہ ہے اور بعض کیسوں میں کام کرتی ہے سلیشہ بھی گہری دواہ ہے مگر وہ قد بڑھانے کے میں اس کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ وہ میرے عام نسخے میں روز مردہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور چھوٹی طاقت میں اس کا نقصان نہیں ہے ان لگتا سے کلکیریا کارب اونچی طاقت میں مزاج بدلے گا تو سات قد بھی بڑھے گا اور ہر بات اپنے صحیح نقش پہ بیٹھ جاتی ہے آپ نے تو مجھے ٹائپ کرا کے دینا تھا جو میں نوٹس تھی تو آپ نے اسی طرح لی دی ہے وہ جلدی کی وجہ سے میں نے کہا سبسکہ ہاتھ سے لگ دیں تو اس کے بعد تو دو دن گزر گئے ہمم ہم مجھے پڑھ کے پھر دیکھنا بڑھے گا لوٹس کچھ تھے میں نے کہا انگریزی میں لکھ لیں اور اس کو ٹائپ کرا دیں بعضوں کو یہ لائم کے استعمال کی وجہ سے میدے میں کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں بچوں کو میدے کے علاج کے طور پر بعض دفعہ لائم وارٹر دیا جاتا ہے اور بڑا پاپلر ہے اس میں کچھ انہوں نے ایسا جوز بھی ڈالا ہوتا ہے جسے وہ سپیزم ہٹ جاتا ہے ہوا نکلتی ہے اور اکثر ایسے بچوں کو مائیں اکثر کو نہیں تو کامباز کو اس وجہ سے کلکیریا کا مریض بنا جاتی ہے اور کلکیریا زیادہ کھانے سے یا لائم زیادہ کھانے سے میدے میں جو خرابی ہیں وہ کئی قسم کی ہیں لیکن چونکہ لائم کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں اس لیے یہ خیال کر لینا کہ کلکیریا سے ٹھیک ہو جائیں گی یہ ضرورت نہیں ہے وہ آئیسوپیتھی ہے اور آئیسوپیتھی میں کم بہت کم فائدہ ہوتا ہے آئیسوپیتھی کا مطلب ہے جس زہر سے کوئی بیماری پیدا ہوئی ہے اسی زہر کی ہومیپیتھک ڈوز بنا کر دیں اور یہ توقع رکھیں کہ وہ ان سب علامتوں کو ٹھیک کر دے گا اس کو کہتے ہیں آئیسوپیتھی ہومیاپیتھی کا مطلب ہے ایسی دمائیں دینا یا زہر دینا ہومیپیتھک ڈوز میں جو کسی بیماری کو پیدا اس سے ملتے جلتے زہر کوئی بیماری پیدا کر سکتے ہیں ان دو چیزوں میں فرق ہے مثلا ایکونایٹ ہے ایکونایٹ کے اثارات نمائے ہیں خوف اچانک پیدا ہوگا ہر بیماری سے خوف ہوگا خوشک سردی میں بیماریاں بڑھیں گی خوشک کھانسی ہوگی اس کا مجھے اثفت ہو رہی ہے اور بہت سے علامت ہیں مگر ایکونایٹ کی علامت نہیں ہے کوئی کوئی خوف نہیں ہے یہ دیکھنے کے بعد یہ نزلیہ نکالنا کہ اس مریض نے ایکونایٹ کھایا ہوگا یہ بیوکوفی ہے ایکونایٹ تو شاس کے طور پر کسی کو امدن زہر کے طور پر دیا جائے تو ملتا ہے اس کا مطلب ہے کوئی اور اس کے وجود میں ٹاکسین پیدا ہو رہی ہے جس کا مزاج ایکونایٹ سے ملتا ہے اس لیے ایکونایٹ is homeopathic to that disease یہ اس بیماری کی homeo دوائی ہے لیکن اگر پتہ ہو کہ ایکونایٹ کھایا ہے تو ایکونایٹ کا antidote کام کرے گا نہ کہ ایکونایٹ خود اور اگر مجبوری ہو تو پھر ایکونایٹ بہت اونچی طاقت میں اپنا ایٹی ڈوٹ بنتا ہے ورنہ نہیں ہر زہروں کے اثر پر یہی بات یہی اصول کار فرما ہے کہ اگر آپ کے پاس دوسرا علاج نہ ہو تو جس وجہ سے کوئی معین بیماری پیدا ہوئی اور معلوم ہے کہ فلان وجہ سے ہوئی ہے اس کی بہت اونچی طاقت استعمال کریں تو وہ فیضہ دے سکتی ہے پس کلکیریہ کار سے جو میدے کی علامتیں پیدا ہوتی ہیں بگڑا ہوا اور برے حال کا میدہ جو کھٹاس پیدا کرتا ہے کھانا اندر دیر تک پڑا گلتا سڑتا رہتا ہے اس کو وقت پر میدہ پھیک بھی نہیں سکتا ایسیڈیٹی کا رجحان زیادہ یہ سب علامتیں اگر کلکیریہ کی وجہ سے بنی ہیں اس کے لیے آپ کو دوسری دوائن ہونی پڑیں گی اگر لائم نہیں دیا گیا اور ویسے ہیں تو پھر کلکیریہ کام آ سکتا ہے بیلڈونہ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا کرونک کلکیریہ ہے یاد ہے بیلڈونہ میں کیا بات نمائی پائی جاتی ہے خون کا کسی ایک حصہ کی طرف غیر معمولی رش یہی چیز کلکیریہ میں پائی جاتی ہے کاربو ویج میں بھی ایک طرف کا خون کا رش پائی جاتا ہے میں نے بتایا تھا کہ صورتوں میں کسی ایک طرف بڑھ جاتا ہے لیکن کاربو ویج میں وہ شدت اور وائلنس نہیں ہے جو کلکیریہ میں ہے کلکیریہ کی وائلنس بیلڈونہ سے بہت ملتی ہے اور ایسا مریض جس کو کلکیریہ کارب کی ضرورت ہو اس کو بیلڈونہ وقتی طور پر فیضہ دیا کرے گا لیکن مستقل ٹھیک نہیں کر سکتا کلکیریہ اگر آپ دیں گے تو اس کا علاج ہے اچھا اس میں جو خون کا رش ہے یہ لنگز کی طرف بھی ہو جاتا ہے اور سر کی طرف بھی ہو جاتا ہے اور بہت سی ویسے ازاں ہیں اور باقی ارامتیں دیکھنی پڑیں گی اس کی کلکیریہ کارب سے اگر مزاج ملتا ہو تو ٹھیک ورنہ اگر نہ بھی ملتا ہو پورا مزاج تو بعض چھوٹی چھوٹے دائرے کی بیماریوں میں بھی ارامتیں ملنے سے یہ دوائیں کام کرتی ہیں اس کا انیمیا سے بہت تعلق ہے کلکیریہ کارب کا انیمیا پرنشس ہوتا ہے اور بڑا زدی ہوتا ہے ایسے بچے کی سکن پیل ویکسی جسے گھبرات ہوتی ہے جیسے بعض دفعہ مینڈک کے انڈر سائیڈ جو ہے اس کی پیٹ کا رنگ ہے چکناہٹ بھی اور ویکسی سی اور یلوشنس یہ جن مریضوں میں آئے وہ ضروری نہیں بچے ہوں بعض دفعہ بڑی عمر کے لوگ بھی جن کے جگر ختم ہو چکے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں کے لیچے پفی نیس آ چکی ہوتی ہے ان کی جلد زرد رنگ کی اور دیکھ کے نظر کو تکلیف دیتی ہے اس بیچارے کے اندر کچھ بھی نہیں رہا یوں لگتا ہے اس موقع پر کلکیریہ کارب ہر عمر کی دعا ہے کارب وہ بڑوں میں پائی جائے لامت جوانوں میں پائی جائے بچوں میں پائی جائے یہ اللہ کی فضل سے بہت گہرہ اثر رکھنے والی ہے لیکن اس کا اس کے ساتھ آپ کو سبر کی ضرورت ہے فوراں توقع نہ رکھیں کچھ عرصہ یا تو ایک اونچی طاقت میں دوا دیں اور پھر انتظار کریں میرا یہ مشورہ ہے کہ بڑی عمر کے لوگوں کو زیادہ اونچی طاقت میں شروع میں نہ دیں بچوں میں بشک دے دیں لیکن جو بڑی عمر بچوں میں بہت انفنٹس کے نہیں بات میں کہا رہا دور تبیتے دو تین سال کے بچوں کو لیکن جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان میں تیس سے شروع کر کے دو سو ہزار پھر آستہ ستہ بڑھائیں کلوروسیس کیا ہوتا ہے دار سب یہ انیمیا کی قسم میں نا کلوروسیس کلوروسیس سی ایچ ایل او آر او ایس ای ایس کلوروسیس 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 کا عفض استعمال ہوتا ہے اور اس کو پرلیشس انیمیا بھی کہتے ہیں پرلیشس انیمیا کے کیا طریف ہے بتائیے بیٹمین 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 بیٹ اسے ٹھیک ہو جاتا ہے وقتی طور پر خوب من جاتا ہوگا اب وجہ دیکھیں مختلف وجوہات ہیں لیکن ہومیوپیتی میں اس سے بحث نہیں کہ اصل کمی کس چیز سے ہے کلکیریہ کار دی جائے تو پرنیشن سینیمیہ ٹھیک ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ویٹمین بی ٹویل تو اس کو نور میں ملی رہی تھی وہ دیلی نہیں پرتی اس میں یعنی غزہ میں ویٹمین کے اضافے کی کوئی جنورت نہیں ہے اس کو جب کلکیریہ کار دیں گے تو اس کی ویٹمین خود بخود بننی شروع ہو جائے گی اگر وہ وجہ تھی یہاں تو انجیکشن بھی ضرورت نہیں یعنی کار مو سے دیں پرنیشن سینیمیہ ٹھیک ہوتا ہے یہی تو اس کا فیدہ ہے آپ کو یہ بحث نہیں ہے کہ کیوں بیماری ہے یہ پتہ ہے کہ بعض زہر ایسی بیمارییں پیدا کر دیتے ہیں وہ خود ذمہ دار ہیں یا ان کی ہمشکل کوئی اور شیطان موجود ہے اگر آپ پچھان لیں مزاج کو تو اس کی ہومیوپیتھک پوٹنسی خود بخود اندر انتظامات کرے گی اور جسم کو خدا نے صلاحیت دی ہے کہ ان بیماری کمزور حصوں کو ٹھیک کریں اور نورمل گلینس وہ چیزیں پیدا کرنا شروع کر دیں جس کے بعد انیمیا یا دوسری بیمارییں ختم ہو جاتی ہیں آج تو صرف یہاں تک ہے کیونہ یہ وقت ہو گیا ختم شامل علیکم خدا حافظ موسیقی